سلام علیکم دوستو دوستو آج یہ ایک ڈونکی پمپ موٹر ہے اس کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پانی بلکل بھی نہیں کھیچ رہا نہ کھیچ رہا ہے نہ پریشر دے رہا ہے یہ دیکھیں نہ کھیچ رہا ہے نہ پریشر دے رہا ہے مزید میں آپ کو یہ چلا کے دکھا ہوگا تو آپ خود دیکھ لیں گے یہ بھائی یہ دیکھیں یہ موٹر چل رہی ہے موٹر چل رہی ہے پر یہ بلکل بھی پریشر نہیں دے رہی ہے یہ دیکھیں نہ سکیں گے اور نہ ہی آؤٹ پریشر ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ اس کے والپلیٹ کا مسئلہ ہے بھوکی کا مسئلہ ہے فردر جو بھی ہے وہ کمپلیٹ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا اب دوستو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بلکل بھی پریشر نہیں دے رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے والپلیٹ کا مسئلہ ہو بھوکی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہم بھوکی کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھوکی کھول رہا ہوں میں مین بھوکی کی پلیٹ کا جو کبر ہے اس سے چیک کرتے ہیں ہم کہ کیا مسئلہ کہاں آ رہا ہے یہ بھوکی کا کبر کھل چکا ہے اور یہ بھوکیاں لگی تو ہی ہیں لیکن مجھے لگتا یہ نرم ہو چکی ہیں ختم ہو چکی تو ان کو بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں بھوکی کھولنے کے لیے آپ کو یہ ویل کھمائیں گے تو یہ آگے کی طرف آ جائے گی اس سے آپ کو آسانی ہوگی کھولنے میں یہ چودہ کی گوٹی سے آرام سے کھل سکتی ہے کھولنے کے لیے آپ کو کھولنے کے لیے آپ کو بھوکی نکالے کے لیے آپ کو اس کا فرائیویل گھومنے کے لیے آپ کو کھولا ہے بھوگی کو پکڑ لیں تو جیسے ہی گھمائیں گے تو وہ پیچھے کی طرف جاگے وہ بھوگی نکل آئے گی چھوڑ جائے گا یہ ایک بھوگی نکل چکی ہے اس کی حالت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کٹ گئی ہے کٹ چکی ہے یہ اس کی لمبائی یہاں سے دیکھیں یہاں سے نشان وغیرہ اور سب سے مہن وجہ یہ دیکھیں یہ حالت ہے اس بھوگی کی تو یہ بلکل ختم ہو چکی ہے دوسری بھی ہم دیکھ لیں گے یہ دوسری بھوگی بھی آگی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جو بھوگی کے جو آئی سیر وغیرہ ہوتے ہیں ایک بیچ میں ہوتا ہے ایک اس طرف ایک اس طرف وہ بھی اس کے ٹوٹ کے گئیں گر چکے ہیں ختم ہو گئے ہیں جو بھی ہے برحال یہ بھوگی ختم ہو گئے دوستو یہ دو نئی بھوگیاں ملایا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتی ہے یہ وائشر یہ وائشر ہوتی ہے ان میں تو یہ ایک اس طرح ہوتی ہے اور ایک اور وائشر یہ ہو گئی یہ ہوتی ہے یوں وائشر لگی ہوتی ہے یہ ایک اس طرف سے لگے گی تو دوستو یہ آپ کو میں بھوگیاں دکھا چکا ہوں یہ بلکل ختم تھی اور یہ ہے نیو یہ بھوگی یہ دیکھیں یہ ڈبل بیلڈ کے سائز کی ہیں سنگل بیلڈ کی اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ اب آپ پھر لگائیں گے کس طرح سب سے پہلے آپ نے جو روڈ ہے بھوگی کہ یہ روڈ یہ والی یہ یہ روڈ سب سے پہلے اس روڈ میں یہ وائشر لگے گی وائشر لگنے کے بعد یہ بھوگی یہ والی یہ یوں کر کے لگی اس کے بعد پھر یہ سنٹر میں پھر یہ ایک وائشل آئے گی چلے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ وائشل آئے گی شاوٹ میں اس کے بعد یہ بھوگی جو یہ اندر کی طرف کٹی ہوئے یہ یوں اس روڈ پہ لگے گی پلین سائٹ باہر کی طرف ہوگا اس کے بعد یہ بھوکی ہے وہ جو کھڑا سائٹ ہے وہ باہر کی طرف اور پلین اندر کی طرف ہوگا یوں کر کے یہ اس کے بعد پھر وائشل لگے گی اور چودہ کا یہ جو بولٹ ہے نٹ ہے یہ لگا دینا آپ نے تو یہ یہ پیکنگ لگانا لازمان یہ پیکنگ لگا گی یوں کر کے دھیان رہے پیکنگ بلکل سینٹر میں رکھنی ہے آپ نے یہ والی پلیٹ کھولیں گے یہ پلیٹ اسی نکالیں گے وال وگر اچویک کریں گے کہ ان میں تو مسئلہ نہیں ہے یہ ہیٹ بلکل اتار کے پمپ رکھ دے گی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائٹ ہو چکے ہیں اور یہ پیکنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ یہ والی بولٹ کھول لیتے ہیں ہم ہیٹ کے کہ آیا ہیٹ کا مسئلہ وال کا مسئلہ ہے یا فلیٹ کا مسئلہ ہے جی تو یہ آگے اس کی وال پلیٹ یہ اس کے گلاس نیچے کا حصہ بلکل گلاس کی بھوکیاں ٹھیک ہیں پانی سیف کیا ہوا ہے بہت دفعہ یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نئی بھوکی ڈالنے کی وجہ سے وہ لوس ہوتی ہیں گلاس کے حساب سے لیکن وہ فٹ ہونے کے بعد بلکل سیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی رکا ہوا ہے اس کے اندر تو یہ بھوکیاں بلکل سیٹ ہیں اس کی اب یہ پلیٹ ہو گئی وال ہو گئے اس کے جی تو اب مسئلہ یہاں آگے ہو گیا ہے کہ یہ جو پلیٹ ہے نا پلیٹ کا مسئلہ یہ دیکھیں یہ سکنگ کرنے کے لیے ان کو بلکل سیدھا چلنا چاہیے لیکن یہ پلیٹ ختم ہونے کی وجہ سے یہ چلتے وقت یوں ہو جاتی ہے یوں بھوکیاں میں ٹھیک ہیں پھر بھی پانی سک نہیں ہو رہا تو مین بچہ مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ جو ہے وہ کٹ گئی ہوتی ہے بھوکیوں کو اسٹریٹ چلنے کے بجائے یہ چلتے وقت یوں یوں ہو رہی ہوتی ہے یہ یہ میں آپ کو ایک منٹ کھول کے دکھا دوں گا تو دوستو یہ چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں پلیٹ کے ہول اتنا زیادہ کھولا نہیں ہوتا یہ بلکل اس کے مطلب ہوتا ہے لیکن اتنا ہوتا ہے کہ یہ اوپر نہیں چاہ سکے اب اس میں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں تو اب یہ پلیٹ چینج ہوگی اس کے بعد ہی یہ بلکل اچھی طرح اور ٹھیک طرح پانی سک کریں اور پریشر بھی اچھا ہوگا یہ پلیٹ بلکل ختم ہو چکی ہے تو دوستو یہ پلیٹ ہے یہ پلیٹ کے ہول آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلیٹ چینج کرنے کے قابل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل چینج کرنے کے قابل لیکن فلال چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے دکانیں بند ہوں گی تو ہم یہ پلیٹ ہے یہ جو جہاں پہ یہ باکی چلتی ہے اس کے اوپر یہ جو وال چلتے ہیں اس جگہ کو آپ یہ بارگ رگمال ہوگا بلکل اس سے ساف کر کے اس کو برابر کر دیں بلکل برابر یہ ہے وال یہ جگہ بھی اس کی کٹی وٹی ہو جاتی کٹ جاتی ہے کئی کھٹے آ جاتے دو اس طرح بارگ رگمال پہ ہول کر کے یہ اس طرح رکھ کے آپ یوں اس کو بلکل برابر کر سکتے ہیں اس کو بھی برابر کریں گے تو یہ بلکل برابر بیٹھیں گے بلکل برابر کیونکہ چونکہ یہ پلیٹ پرانی ہو چکی ہے تو اس طرح دو کام کرنے سے پلیٹ میں کچھ جان آ سکتی ہے کام ہو سکتا ہے کام چل سکتا ہے آپ کا نمبر ایک یہ کہ آپ اس کو رگمال سے اچھی طرح برابر کریں اس طرح اور نمبر ٹو یہ جو وال ہیں ان کو بھی یہاں سے یہ رگمال سے بلکل لگا کے کر سکتے آپ تاکہ یہ برابر ہو جائے تو دوستو یہ یہ پلیٹ اور اب میں آپ کو ساتھ تھی ساتھ وال جو لگاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وال میں لگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے باقی تو سب کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کے پرانی پلیٹ کو کس طرح آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں چلنے کے قابل حالانکہ یہ پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ختم ہیں کافی گیپ ہو گیا لیکن جھگاڑ کر سکتے ہیں سکتے ہیں تو یہ آپ وال لگانا دیکھیں جس طرح یہ پلیٹ تے ہوگی اسی کی طرف سے یہ وال بٹھا جائے گا بلکل بٹھا جائے گا اس طرح سکرنے کے بعد سکرنگ 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 اس کے بعد یہ کیپ وال کیپ یہ ہے وال کیپ بٹھانے کے بعد جو اس کے ساتھ کی تاریں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو یہ بعض دفعہ چلتے چلتے خراب ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو اگر یہ نہیں ہے تو آپ تامبے کی تار لے سکتے ہیں جو یہ بجلی وغیرہ بھی یوز ہوتی ہے یہ بھی یہ بھی یوز کر سکتے ہیں سکتے ہیں آپ یہ یہ یوں کرتے ہیں سنگل تے نہیں چلا گیا آپ ڈبل کر کے اس کو چلا سکتے ہیں اب اسی لئے کچھ اس طرح چلا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہو گیا تو میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ کس طرح مول بھی چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک طرف کے بال لگا چکے ہیں سکشن سائٹ جو سکشن والی سائٹ ہوگی وہ میں سے چھوٹی ہوگی یہ پریشر والی سائٹ کی طرف بول لگا رہے ہیں یہ بھی پریشر والی سائٹ تو دوستو یہ چاروں بول فٹ ہو چکے ہیں ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریشر پوائنٹ کے ہو گئے بلکل فکس آگا ہے تو اب ہم یہ لگانے کی تیاری کرتے ہیں اب دوستو یاد رکھیں پلیٹ جب بھی آپ لگائیں تو سکشن سائٹ کی جو بھی ہوگی وہ سکشن سائٹ کی یہ ویل کو آپ دیکھ لیں ہمیشہ ویل کی سائٹ سکشن سائٹ ہوتی ہے پانی کیسنے کی سائٹ سکشن سائٹ اور وہ چھوٹی ہوگی پریشر کی سائٹ کی نزبت یہ چھوٹی ہے یہ تھوڑی بڑی جڑ ہے تو ہمیشہ سکشن سائٹ جو رکھتے ہیں ویل سکشن سائٹ کی کلٹی طرف ہوں گے یہ ویل دیکھ لیں ویل کی طرف سے سکشن سائٹ پڑ cemetery مرج سائٹ واقع مست hassle کی دیکھ تو اگر یہ یک نہیں پریشن سائٹ دوستو یہ ویل تلے مل بڑی مل بڑی تلے مل بڑی بڑی ویل کیڈین پمپ بھی لگا دیا ہے ہیڈ اوپر کا اب اس کے نٹ لگا دیا ہے دوستو یہ دو چون بوڈل تھے وہ لگ چکے ہیں اب دو سیٹ کہیں یہ ایک لگ گیا یہ دوسرا بلا جب بھی آپ یہ بوڈل لگیں گے آگے کے تو لگ جاتے ہیں پیچھے کے اگر آپ سے نہ لگیں تو یہ ہلکا سا یہ ہلکا سا ہیڈ کو پکڑے اور ہلکا سا تھوڑا یوں ہلائے تو ہلانے سے یہ بوڈل آرام سے بھیڑی آتے ہیں جی تو دوستو یہ ہیڈ اس کا لگا چکے ہیں ہیڈ لگانے کے بعد اب چک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پانی سک کر رہی ہے یا نہیں اٹھا رہی ہے یا نہیں پلیٹ ہو کر رہا ہم نے ٹھیک کیے جو بھی تھی چیزیں وہ ساری دیکھ لی ہیں معاملات اب یہ ہے کہ اس کو چلا کے چک کر رہے ہیں کیا یہ چل رہی ہے ٹھیک یا نہیں تو یہ واہر مگے نہ لگا تو واہر لگانے کے بعد اب یہ سار اچھے کرتے ہیں تو دوستو یہ یہ دیکھو ہے یہ بلکل بہت اچھا ورک کر رہی ہے اچھی سکنگ دے رہی ہے یہ دیکھا ہے یہ اب آواز سنائی دے رہی ہوگی کہ یہ سکنگ کر رہی ہے ہم پائپ لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں تو وہ ابھی پائپ سے دیکھتے ہیں جی تو دوستو یہ بلکل اچھی طرح سک کر رہی ہے پانی کو پریشر بھی اب میرے حیال سے اچھا ہی ہوگا مزید یہ کہ اب ہم اس موٹر کو اپنی جگہ پر فیٹ کر گئے اور میں آپ کو یہ چلا کے دکھاؤں گا کہ اب یہ پانی کس طرح سک کر رہی ہے اور کس طرح پانی پریشر دے رہی ہے چلتے ہیں ہم یہ دوستو یہ یونین پہ پی وی سی کی فٹنگ کی ہوئی ہے یونین پہ اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بنانی ہو تو آپ یونین کھول کے بھی لے جا سکتے ہیں ورنہ پی وی سی کے پائپ کاٹنے پڑتے ہیں تو یہ دوستو فیٹ کر رہے ہیں باقی دوستو اگر آپ کی گھر پہ یا آپ کی پانی کی موٹر میں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بلکل ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو اور سمجھ آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جتنی بھی نئی ویڈیو بنائیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور ہم آپ کے ساتھ رہ سکیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور بیچئے تو دوستو یہ موٹر اپنی جگہ پہ ہم فیٹ کر چکے ہیں اب یہ چلا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اب یہ پانی کھیچ رہی ہے اور کس طرح کھیچ رہی ہے اور کیا پریشر ہے تو یہ چلا کے دکھا رہے ہیں تو یہ موٹر چل بھی ہے یہ موٹر کا پائے پا رہا ہے موٹر کے بہت سارے ایشو آتے رہے ہیں اس طرح کے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جاتے ہیں مکینک کے پاس وہ الگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ خرچ ہے وہ خرچ ہے تو یہ چھوٹی سی محنتیں بندہ خود کر کے بھی بنا سکتا ہے یہ دیکھیں دوستو تو دوستو ان کے پاس پھر سے کہوں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کوئی بھی اگر آپ کو سوال ہو اس موٹر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو جواب دیں گے تو دوستو بہت شکریہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کا وکے دوستو اللہ حافظ